شکر تری تعریف تری تمجید کرتے ہیں آج کی شام کے لیے اور اپنے تمام ویورز کے لیے دعا کرتا ہوں تو سب کو اپنے قدموں میں لے کر آ اور اے خداوند یہ تیرا کلام ہے تیرے کلام میں زندگی ہے تیرا کلام سچائی ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کتنے بہن بھائیوں کو آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے قدموں میں آ کر آپ کے کلام کو سیکھیں تو میں تیری منت کرتا ہوں بغیر کسی ڈلے کے اپنے لوگوں کو جلد از جلد لے کر آ ہر ایک کو سستی کہلی پر ان کے ہاتھ کے کاموں پر غالب آنے کا فضل بخش دے کہ وہ تیرے قدموں میں آ کر تیرے کلام کو سیکھیں اگرچہ یہ اتنا آسان مسمون نہیں ہے تو میری مدد کر اور اے باپ تو نے کہا تو اپنا موں کھول تو میں اسے خوب ہر دوں گا آج تو اپنے وعدے کو پورا کر میں اپنا موں کھولتا ہوں تو میرے موں کو اپنے کلام سے بھر دے اندازے بیان عطا کر لفظوں کی ترتیب عطا فرما اچھے لفظ عطا فرما کیونکہ لفظوں کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے جو دلوں کو چھوتا ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے اے خدا مند آج شروع سلے کے آخر تک تو مراحادی رہبر اور رینما ہو یہ سب کچھ ترے نام سے مانتے اور پا لیتے ہیں آمین آمین میں اپنے تمام ویورز کو جتنے اس وقت تک آ چکے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں کیونکہ اس فاس فوڈ کے دور میں اس مسروفیت کے دور میں انسان کے پاس کہاں اتنا وقت ہے کہ وہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھیں مبارک ہیں وہ ہستیاں جو ٹائم نکال کر خدا کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کے زندہ کلام کو سنتے ہیں تو یو آر بلیس پیپل کیونکہ ایک بھیڑ میں سے آواز آئی جب مسیح یسو آخری ہفتے میں یرشلیم کی طرف جا رہی ہیں تو ایک عورت نے پکار کا کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی and what jesus said to them خدا نے کہا اس سے زیادہ مبارک وہ لوگ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں so therefore i said you are blessed people آپ مبارک لوگ ہیں جو کلام کو سن رہی ہیں اور اس پر عمل بھی ہم نے کرنا ہے ہیلیلویا خدا کا شکر ہو میں نے نوٹیفکیشن پر انٹرو میں ڈال دیا کہ آج مارا ٹاپک کیا ہے دنیا سچائی کی تلاش میں ہے do you agree with me آج بے شمار لوگ سچائی کی تلاش میں ہیں کلام مقدس میں اور جب ہم دنیا پر نغار ڈالتے ہیں تو ایک دانشور کے الفاظ ہیں میں ان سے اپنے مضمون کا آغاز کرنا چاہتا ہوں جہاں یہ لکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دنیا اس وقت تک سچائی کی تلاش میں نہیں نکلتی جب تک ان کی زندگی میں کوئی حادثہ نہیں آتا یہ میرے اپنے لفاظ نہیں یہ مستر ٹیرش کے لفاظ ہیں جس نے یہ کہا کہ دنیا اس وقت تک تلاش کی حقیقت یا تلاش کی سچائی میں نہیں نکلتی سچائی کی تلاش میں نہیں نکلتی جب تک کہ ان کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے کہاں تک صحیح ہے یہ تو اس دانشور کے لفاظ ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی بھی سن چوہتر سے میں خدمت کر رہا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت حد تک اس دانشور کے لفاظ آج کے ہمارے مضمون کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں تو لہذا یہ جو سچائی یا حادثہ ہے یہ حادثہ کیا ہو سکتا ہے یہ حادثہ سخت بیماری کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی کی کسی پیارے کی ڈیتھ کا بھی ہو سکتا ہے اور بزنس میں شدید لاس ہو سکتا ہے بے روزگاری ہو سکتی ہے بھانج پن ہو سکتا ہے تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ انسان اس وقت سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو حادثہ ہر زندگی کا لگ لگ ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ جب سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ سچائی کی تلاش کو نہیں پا پاتے تو پھر وہ خود کشی کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو آپ نیٹ پر دیکھیں گوگل پر دیکھیں بے شمار ایسی زندگیاں ہیں جو جن کو اپنے سوالوں کا جواب نہ ملا جنہوں نے رہائی دکھوں سے نہ پائی اور انہوں نے خود کشی کر لی تو لہذا آج کتنی دنیا دکھی غمزدہ پریشان اور ابلیس کے ہاتھوں ستائی ازمائی جا رہی ہے بے شمار لوگ پڑے لکھے لوگ دنیا آج سچائی کی تلاش میں ہے بے شک جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے اینسٹر اینسٹر سے اینسٹر سے مراد ہمارے اباؤ جداد ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے رہے کہ یہی سچائی ہے جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جس مذہب میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو وہی سچائی ہے ہمیں دیگر مذہب کی کتابوں کی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سچائی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام مذہب کی کتابوں کی سٹڈی کرنی چاہیے اگر آپ نے سچائی کی تلاش کر لی ہے تو آپ خدا کا شکر کریں اور اس میں ترقی کریں اور اس میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو سچائی کی پہچان تک پنچائیں کیونکہ خدا مند کے کلام میں یہی لکھا ہے دوسرا تموتیس اور اس کا چار باپ اگر آپ میرے ساتھ نکال کر دیکھیں تموتیس کا خط بیٹا رول اور سچائی کا حوالہ میرے ساتھ دیکھیں گسپل آف جان چیپٹر ایٹ ورس نمبر تھرٹی ٹو مقدس ینا کی انجیل آٹھ باپ اس کی بتیس آیت یہ مسیح یسو کے اپنے الفاظ ہیں جو اس طرح سے خدا مند نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی آزاد کرے گی حالیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی آزاد کرے گی تو آج دنیا سچائی کی تلاش میں ہے اور جب تک وہ سچائی کو پا نہیں لیتے وہ آزاد نہیں ہیں دے سلیو ایم آئی رائٹ اس لیے کہ میں بڑی سچائی کے ساتھ اور بڑی ازادی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے مسیحہ نے میرے موسن نے یہ کہا یہ اس کے لفاظ ہیں تم سچائی سے واقف ہوگے سچائی کون ہے یسو ہے تم سچائی سے واقف ہوگے سچائی تمہیں ازاد کرے گی اور جاتا کہ تم سچائی سے واقف نہ ہو تم ازاد نہیں ہو تم غلام ہو تم سلیو ہو اور خدامند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج دنیا سچائی کی تلاش میں ہے اور خدامند چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں تک سچائی کو لے کر جائیں گسپل آف جان چیپٹر فورٹین ورس سکس مقدس جنہ رسول کا خد انجیل مقدس یونہ رسول کی انجیل اس کا چودہ باپ اس کی چھ حد یسو نے اس سے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں اس سے بڑھ کر سچائی کیا ہو سکتی ہے وہ اسمانی راستہ ہے وہ اسمانی مقاموں میں جانے کے لیے راہ ہے وہ سچائی ہے وہ حقیقت ہے اس میں زندگی ہے وہ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے وہ نور بن کر اس دنیا میں آیا اور تمام دنیا کے لیے اس نے کفارات دیا غلط فہمی میں چلا جاتا ہے فرس لیٹر آف جان چیکٹر فائی ورس نمبر ٹونٹی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بکشی ہے اس نے ہمیں بے بکوف نہیں بنایا اس نے ہمیں سمجھ بکشی ہے کہ اس نے اکنوں میں سانی نے خدا کے بیٹے نے خدا کے کلمے نے ہمیں سمجھ بکشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جو سچائی ہے جو آج دنیا سچائی کی تلاش کر رہی ہے یہ پغام اپنوں اور غیروں تک آپ پنچائیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے تاکہ جو حقیقی ہے جو حقیقی ہے اس کو جانے اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسو مسیح میں ہیں اور حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے بڑی زبردست بات ہے اسی کی تو دنیا تلاش کر رہی ہے لیکن ان کا ذین نیرو ہے تنگ ذین ہے توسب ہے توسب کی روح نے انسانوں کو آج جکڑ رکھا ہے ایک بھمر میں انسان فسا ہوا ہے اس بھمر سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے اور پھر غلامی ہی میں ہم رخصت ہو جاتے ہیں ان ورسلز کی آپ بار میں بعد میں ضرور ابھی بھی آپ سن رہے ہیں اور بعد میں بھی اس کلام کو بار بار سنیں تاکہ آپ کے بدن کا یہ کلام حصہ بن جائے یہ واقعہ ایک سچائی بن جائے یہ کلام جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی آج کا ہمارا مضمون ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی سچائی تمہیں سچائی تمہیں سچائی پیng کرے گی ازاد کریں ازاد کرے گی ازاد کرے گی ازاد ازاد کرے گی من خوات مال quis سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی آپ کے گھاٹے کو کسرت میں سچائی بدل دے گی جب تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی میں نے پانچ چار لفظ بھولی ہیں بڑے زبردست دی ٹروتھ ویل سیٹ یو فری فروم سلیوری فروم سن فروم ڈیتھ فروم سکنس فروم لاس حاللوہیہ پریز کار جہو برے کی ایک ناموار ہستی کا ذکر کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس حقیقت کا اس سچائی کا اور اس شخصیت کا اس پرسن کا ذکر نہ کروں تو کلام کو میں شاید کسی طرح سے حقیقی طور پر ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی اور یہ سادو سندر سندھ سوامی کا بیان ہے بے شمار لوگوں نے سادو سندر سندھ سوامی کا نام سنا ہے اور صرف سنا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابیں بھی پڑی ہوں گی سچائی کی تلاش کے حوالے سے وہ یہ بیان کرتا ہے جب میں پیدا ہوا وہ سکھ تھا سکھ گھرانے میں پیدا ہوا تھا بڑے لادو پیار سے اس کو پالا گیا مذہب کے ساتھ اس کی بڑے انسیت تھی محبت تھی اور گردوارے بلا ناغا جاتا تھا گرنت لگاتار پڑتا تھا وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا جوان ہو رہا تھا اور میں سٹڈی کر رہا تھا لیکن مجھے گرنت کے وسیلہ سے اس کو پڑھنے سے مجھے کچھ بھی تسلی نہیں ملتی تھی بالکہ میری تشنگی میری بھوک اور پیاس سچائی کی تلاش میں بڑھتی ہی جا رہی تھی تو وہ پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمام مذہب کی کتابوں کی سٹڈی کی جتنے الہامی مذہب ہیں ان تمام مذہب کی کتابوں کو پڑھا وہ کہتا ہے میں نے انجیل کو بھی پڑھا بلکہ میں نے غصے میں آ کر سکول لائی میں اس کو جلا بھی دیا مجھے سکون نہیں مل رہا تھا وہ کہتا ہے میں بہت پریشان تھا میں اپنی زنگی سے تنگ آ چکا تھا میں سچائی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا سچائی مجھے مل نہیں رہی تھی میں سچائی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا سچائی مجھ سے دور تھی میری سامنے نہیں آ رہی تھی تو ایک دن اس نے سوئی سائیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا کہ چار بجے صبح لدیانہ سے جو ٹرین آنے والی ہے اگر کوئی سچائی ہے اس پلینٹ پر اس دنیا میں کسی مذہب میں کوئی روحانی ہستی ہے تو وہ اپنا دیدارِ الٰہی مجھے دے تاکہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اور چند لمحے پہلے خدا منی سمسی نے اپنا دیدارِ الٰہی اس کو دے دیا اے سادو سندر سندھ تو سچائی کی تلاش ڈھونڈ رہا تھا میں ہی وہ سچائی ہوں جس نے کرییشن کو تخلیق کیا ہے ان دنوں اگر آپ میرے میسیج سن رہی ہیں تو میں نے آج دے فائی پر میسیج دیا ہے بے شمار لوگ اسے فیدہ اٹھا رہے ہیں جو فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ فیدہ اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ چیروں کو دیکھتے ہیں کہ کون سا چیرہ کلام سنا رہا ہے کلام ہو یا نہ ہو میں کسی اخلاب بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہے یہ سچائی کی بات ہے لوگ چیروں کو دیکھ کر آن لائن آتے ہیں تلحیزہ میں سچائی کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نے چار بجے ٹھیک اپنا دیدارِ الٰہی اسے دے دیا سچائی کو وہ جان گیا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی اس دن سادو سندر سنگھ سوامی سچائی سے واقف ہو گیا اور وہ گناہ سے اور وہ بدی سے اور وہ مو سے وہ ہلاکت سے وہ اندھیرے سے مو سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا حالیلویہ پریز گار جاہو بلے کی حالیلویہ لکھیں اور خوشی سے برجیں شاد مانی سے برجیں یسو کے علاوہ کوئی سچائی ہے نہیں ہے یسو سچائی ہے ایمال چار باب بارایت کو لکھ لیں اور پڑھ لیں اور دیکھ لیں آسمان اور زمین کے تلے کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا یہ ایس اونلی ٹرث دیر ایس اونلی سالویشن انڈا نیم آف جیزس صرف یسو نام میں شفا ہے نجات ہے زندگی ہے یہ ایس اونلی ٹرث ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یسو مسیح صرف اور صرف سچائی ہے تو میں نے ایس زندگی کے حوالے سے آپ کو بتایا اے خاتون جو کہ اگر میں غلطی نہ کروں بلکہ شیخ کا نام آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں ہے تو سن لیں وہ کسی کرنل یا جرنل کی وائف تھی اور ازاد کشمیر کی رہنے والی تھی اور وہ کسی طرح سے کوئی خدا کا خادم اس تک جاتا وہ کلام کو سناتا وہ سچائی سے واقف ہو گئی جب وہ سچائی سے واقف ہو گئی تو پھر اس نے ایک کتاب لکھی یہ کتاب ابھی خدا کا شکر بہن نہیں ہوئی مارکیٹ میں ہے اس نے مجھے باپ کہنے کا حق بکشا حالیلویہ وہ دنیا کا اللہ تو ہو سکتا ہے وہ دنیا کا خدا تو ہو سکتا ہے لیکن باپ ان کا ہے جو سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں حالیلویہ ایم اے رائٹ؟ ایم اے اگری ویڈ می؟ جب ہم سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہی اس کو باپ کہہ سکتے ہیں حالیلویہ یقین جانے کے اس وقت میرا کمرہ روح خدا کے مسا سے بھرا ہوا ہے خدا کی موجودگی سے بھرا ہوا ہے اور خدا کا روح میں ایمان کی آنکھوں سے فیل کر رہا ہوں کہ پورے پلینٹ میں جہاں جہاں خدا کے لوگ میرے ساتھ یونائٹ ہیں میرے ساتھ ایڈڈ ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا کا مسا ان کو بھی چھو رہا ہے حالیلویہ پریز گار جہو برے کی اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ بولے یا ساتھ جہاں خدا کا کلام بیان کر رہے ہیں سچائی کو بیان کر رہے ہیں تو مجھے وہ کلام چھو رہا ہے حالیلویہ پریز گار جہو برے کی آج کا میسج کیا ہے دنیا سچائی کی تلاش میں ہے کوئی تو ہو جو ان کو سچائی کے بارے میں بتائے غیر قومیں سچائی کو جاننا چاہتی ہیں اپنے لوگ جو سچائی کو جانتے ہیں سچائی کو جانتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اس کے لئے آپ لکھ لیں رومن چیپٹر ون ورس نمبر ٹونٹی ون اینڈ ٹونٹی ٹو اگر چنہوں نے خدا کی خدائی کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائے کو اس کی پرستش نہ کی یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں پھر بھی سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس طرح سے اس کی پرستش نہیں کرتے ان کے سر پر ڈبٹا نہیں ہوتا ان کا لباس آدھا ہوتا ہے وہ جوتیوں کے ساتھ پلپڑ پڑ میسج دے رہتے ہیں وہ جوتیاں پہن کر خدا کے گھر میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ویسٹرن لوگ بھی اتنے نہیں ہوں گے جتنے کہ آج ہمارے لوگ ویسٹرن آئیس ہونا چاہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جب وہ سچائی سے واقف ہو گیا تو پھر وہ وہ نہ رہا جو وہ پہلے تھا وہ خدا یہ سمسی پر ایمان لے آیا سب سے پہلا شخص پاکستان میں انیس سو سنتالیس کے بننے کے بعد جو سچائی سے واقف ہوا دو یو نو ہم کیا آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا وہ کتنا خوش قسمت ہوگا اس کا نام نظام دین تھا پھر وہ سادو نظام دین بن گیا وہ سچائی سے واقف ہو گیا وہ سچائی کی تلاش میں نکلا جب سچائی مل گئی تو پھر وہ سادو نظام دین بن گیا وہ مسیح پر ایمان لے آیا کیونکہ سچائی کون ہے مسیح ہے میں نے ابھی بے شمار حوالہ جہاں سے ثابت کیا سچائی یسو ہے نجات اس میں ہے راستہ وہ ہے زنگی وہ ہے قیامت وہ ہے زنگی کی روٹی وہ ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو پھر جب نظام دین سچائی سے واقف ہو گیا تو اس کے اپنے لوگ برداشت نہ کر سکے لاہور کی گلیوں میں ایک حجوم نے گرم سلاخوں سے اس کی آنکھوں کو اندہ کر دیا اس کی جسمانی آنکھوں کو تو اندہ کر دیا لیکن ان آنکھوں کو وہ اندہ نہ کر سکے جو اس کے اندر کی آنکھیں تھی ہالیلویہ پریز گار جہاں پرے کی وہ ان کی نظروں سے تھے انہوں نے تو اس کو مارا لیکن مارا نہیں وہ شہید ہوا شہیدوں میں اس کا نام لکھا گیا وہ اسمان پر خدا کے بیٹے کے ساتھ یسمسی کے ساتھ بیٹھا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں ہو مقدر یونہ کنجیل چودہ باپ اس کی پہلی تین یاد پڑھ لیں تو لہذا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں مولوی عبدالحق کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا میں ان عظیم ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں جو سچائی سے واقف ہو گئے تو پھر وہ وہ نہ رہے وہ سلیوری سے باہر نکل آئے اور وہ زادی میں داخل ہو گئے وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں داخل ہو گئے وہ باہر سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیلیلویہ خدا من کا شکر ہو مولوی عبدالحق کا ایک نام ہے اس کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا میں پروف نہ دے سکوں بے شمار ایسی زندگیاں ہیں ریسنڈ ایک ڈاکٹر کا انتقال ہوا نبیل کریشی وہ سچائی کی تلاش میں تھا سچائی اس کو مل گئی اس نے مسیح یسو کو قبول کر لیا یسو کو قبول کر خداون میں سو گیا جب آخری نرسنگہ پھونکا جائے گا تو یہ مقدس ہستیاں جی اٹھیں گی اور اسمان ہوا میں خداون کا استقبال کریں گی ہالیلویہ پریس گارڈ جہو بھرے کی تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو سچائی کی تلاش کر رہی تھی تو ان کو سچائی کی سچائی مل گی محمد سلطان کا تیچر جو اس کا استاد تھا اس نے ایک دن اس کو دیکھ لیا کہ وہ بائبل پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بائبل پڑھتے ہیں بائبل ان کو بدل دیتی ہے تو آپ بائبل دی ہی نہ پڑھا کریں اور وہی کچھ ہوا جو وہ سوچ رہا تھا اس کا تیچر محمد سلطان جو ہے وہ مسیحی ہو گیا وہ مسیح پر ایمان لے آیا ہالیلویہ پریس گارڈ جہو بھرے کی تو ہم خدامند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں ہم کسی پر پریشر نہیں ڈال سکتے یہ ازادی ہے جو بھی جو مذہب اختیار کرنا چاہے ان کو ازادی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں یہ قید عاظم کی پہلی تقریر تھی کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو پریشرائز کرے تلحیزہ لوگ مذہب بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہیں گے لیکن آج ہمارا مسمون جو ہے وہ سچائی کے حوالے سے ہے یہ مسیح یسو کے لفاظ ہیں کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی چلے جی ایک اور زنگی کا بائبل میں سے بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں یہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہا تھا جو کہ غیر قوم لوگ تھے جو مسیح یسو پر ایمان لاکر بچ گئے جو سچائی سے واقف ہو کر بچ گئے آج بھی بے شمار لوگ میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی سچائی ان کے پاس لے کر جائے جی ہاں میں صرف کہہ نہیں رہا پڑھ لیں رومن ایٹھ نائنٹین دنیا کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کا انتظار کر یہ کوئی سچائی ان کے پاس لے کر آئے کوئی روٹی ان کے پاس لے کر آئے یہ سنے کہا کہ میں زنگی کی روٹی ہوں جو اسمان سے اتری ہوں جو کوئی اس میں کھائے گا پھر بھوکا نہ ہوگا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی جو اس میں سے پیے گا میں زنگی کا پانی ہوں میں زنگی کی روٹی ہوں میں قیامت ہوں میں قیامت اور زنگی ہوں حالیلویہ پریس کار جاہو برے کی تو یہ شک جو ہے یہ یہودی ہے آئے ہم یہودی مذہب کے حوالے سے بھی بات کریں بے شمار یہودی آج بھی مسیح پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں لایا وہ لائیں گے ابھی تک تو اگرچہ خدا کی نظر میں خدا کے پیارے ہیں خدا کی چنیوی قوم ہے وہ بڑھ رہے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یسو کے کفارے پر ایمان نہیں لائے ایک وقت ہے اور اس کے لئے میں حوالہ بتا رہا ہے رومن چیپٹر لیمن پورا پڑھیں یہ ان کے حوالے ان کے حوالے سے یہودیوں کا حوالے سے لکھا گیا ہے تو لہٰذا یہ ایمان لائیں گے اور صرف ایمان ہی نہیں لائیں گے چھاتی پیٹیں گے پچان لیں گے اور پھر اپنے آپ کو ماریں گے کوٹیں گے دکھ دیں گے ہم نے اس کو سلی پاتھ دیڑ دیا یہی تو ہمارا مسیح ہے ہی واز آور مسایہ جس کو ہم نے مسلوب کر کے مرواہ ڈالا پھر وہ چھاتی پیٹیں گے کیونکہ اب سچائی واقف سچائی سے واقف ہو گئے ہیں نا ابھی تک ان کی آنکھوں پر پردہ پڑھا ہوا ہے تاکہ غیر قومیں اس لئے پردہ پڑھا ہوا ہے تاکہ غیر قومیں پوری پوری سچائی سے واقف ہو جائیں کلیسیا کا شمار پورا ہو جائے جی ہاں میں صرف کہہ نہیں رہا پڑھیں رومن لیمن ورس نمبر ٹونٹی فائی تو میں نے کہا کہ ایک یہودی یسو کی تلاش کے لیے نکلا اور یہ ہم دیکھتے ہیں زکائی ہے یہ مسئول لینے والا تھا یہ رشوت خور تھا بہت دنیا جانتی تھی بہت پیسہ تھا بہت دولت تھی بہت پیسہ کمایا لیکن گھر میں سکون نہیں تھا اور متی رسول جو اس کی چوکی پر کام کرتا تھا گاسپل اور میتیو چپٹر نائن برس نائن وہ مسیح پر ایمان لاکر بچ گیا اور وہ اس کو ہر روز یسو کے بارے میں بتاتا تھا اگر وہ بچا تو اس کے بچنے کا سباب متی ہے متی رسول ہے اس نے اس کے جیون کو بدل دیا اس نے اس کو سچائی سے متعرف کرایا اور وہ گھر سے نکلا اس کے راستے میں چار بڑی رکاوٹیں تھی یہ خود پڑھیں گاسپل آف لوک چپٹر نائنٹین فرسٹ لیمن ورسز چار بڑی رکاوٹیں تھی کیا کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں رہی نمبر ون وہ مسئول لینے والا تھا اور ایک بھیڑ تھی اس کا قد چھوٹا تھا وہ دولت مند تھا یہ چار بڑی رکاوٹیں تھی یسو کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے سچائی کی تلاش کے لیے نکلا کیا وہ سچائی سے کوپا گیا جی ہاں پا گیا اس نے حل ڈھونڈا ہر مسئلے کا حل ہے یہ میرا میسیج پہلے آپ سن چکے ہوں گے اور وہ گولر کے درخت پر چڑ گیا یسو کی نغا اتنے بڑے حجوں میں سے ایک شخص پر فوکس ہو گئی زکائی تُو سچائی کی تلاش کے لیے نکلا ہے سچائی تیری آنکھوں کے سامنے ہے آجا بیٹا سچائی تیری آنکھوں کے سامنے ہے میں تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں تاکہ تیرے اپنے تیری بیوی بچے بھی سچائی کو جانیں کیا ہم سچائی کو جان گئے ہیں کیا میری بیوی میرا خامند میری اولاد سچائی کو جان گئی ہے مطی نے زکائی کو مطارف کرایا سچائی سے یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کیا کبھی میں نے اور آپ نے بھی کسی کو سچائی سے مطارف کرایا ہے نکو دیمس سچائی کی تلاش میں رات کے پہروں میں وہ رات کے پہر میں لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نے کو دیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا اس نے رات کو یسو کے پاس آ کر اس سے کہا آگے ساری کہانی پڑھ لیں تو یہ خود یہودیوں کا سردار ہے یہودی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ کہن ہے یہ پریسٹ ہے لیکن اس کے دل میں سچائی کی تلاش پیدا ہوئی یہ محسوس کرنے لگا کہ میں خام خاپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں میں جھوٹی تسلی دے رہا ہوں وہ رات کے پہروں میں یروشلیم کی گلیوں میں سے چھپ چھپاتا ہوا یسو کی تلاش کرتے کرتے یسو کے پاس پہنچ گیا حالیلویہ پریس کار جہو برے کی اور بہت ساری نیگوزیشن کرنے کے بعد بات چیت کرنے کے بعد دسکشن کرنے کے بعد وہ سچائی کی پہچان پر پہنچ گیا کیسے پتا چلتا اگر آپ کہیں کہ بردر کوئی حوالہ بتائیں تو اس کا حوالہ آپ کو میں بتا رہا ہوں مقدس یونہ کی انجیل اس کا انیس سباب اور اس کی جو ہے ورس نمبر تھرٹی ایٹ کو آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کلام میں لکھا ہے تھرٹی نائن گاسپل آف جان چپٹر نائنٹین ورس سرٹی نائن ابھی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے میں نے غیر مذاہب کے حوالے سے مسیح سے باہر بات کی اب میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ سچائی کی تلاش میں نکو دیمس آیا لکھا ہے تھرٹی نائن ورس میں جو پہلے یسو کے پاس رات کو گیا تھا پچاس سر مور کے قریب مور اور اود ملا ہوا لایا پاس انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں رکھا یہ دفنایا یہ سارا آپ پڑھ لیں تو یہ ورس نمبر آپ نے پڑھنا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر نائنٹین سٹارٹنگ ورس نمبر ترٹی نائن ٹو فارٹی تو آپ یہ سارا پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جے گا کہ ایک اور یہودی ہے جو یسو کی تلاش کے لیے نکلا پھر سامری جب یسو پریچنگ کر رہا ہے تو سامری لوگ بھی خدا مند یسو مسیح کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور وہ بھی انہوں نے بھی یسو مسیح کو پچانا اور اس کو اپنا شخصی نجاد ہندہ قبول کر لیا اب میں مختلف مختلف قومیت کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے دل میں سچائی کی تلاش تھی آج کا میسج سچائی پر مبنی ہے کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے کلام ایک بیج ہے اور بیج اپنے اندر زندگی رکھتا ہے وہ آج نہیں تو کل تو اگے گا اور ضرور اگے گا جو سنیں گے وہ اور وہ بدلیں گے یہ میرا ایمان ہے حالیلویہ پریز کار جاہو برے کی آج نہیں تو کل ہمیں گواہیاں ملے گی حالیلویہ ایمال آٹھ واپ چودمی آت جب ارسولوں نے جو یرشلی میں تھے سنا کے سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پترس اور یونک ان کے پاس بھیجا جب ارسولوں نے جو یرشلی میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا یعنی سچائی کو قبول کر لیا تو میں یہ بات کر رہا ہوں میں صرف الفاظ میں کوئی میسج نہیں دے رہا اس کی اوپر ہے میں ان سچائیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دیگر مذہب کے لوگ جب اپنے مذہب میں ان کو سچائی نہ ملی تو پھر وہ سچائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور سچائی کو پا کر ہی رہے وہ سچائی کو ڈونڈتے رہے ڈونڈتے رہے ڈونڈتے رہے جب تک کہ انہیں سچائی مل نہیں گئی جب سچائی مل گئی تو ان کے جیون میں سکون آ گیا حالیلویہ چلیں آخری بات کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا ایک اور ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں یونانیوں کے حوالے سے جس کا ذکر آپ کو عمال انیس با میں ملے گا اور رومیوں کے حوالے سے رومن ایک سردار ہے رومی سردار ہے جس کا ذکر آپ کو عمال دس با میں ملے گا تو میں نے کیا کہا کہ ایک رومی سردار ہے جس کا نام کرنیلیس ہے وہ سچائی کی تلاش میں تھا کون سا حوالہ ہے عمال دس با آپ نے دس با پڑھنا ہے ایمال اور گیارہ باپ پڑھنا ہے یہاں پر رومیوں کے ایک سردار نے سچائی کو پا لیا اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں ایمال انیس باپ میں ینانیوں نے سچائی کو پا لیا کلام مقدس میں یہاں پر آپ پڑھیں اور جب اپلوس کرنتس میں تھا انیس باپ پہلی اید اور ایسا ہوا کہ پالوس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شگردوں کو دیکھا اور اس نے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت رول قدس پایا انہوں نے اسے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ رول قدس نازل ہوا ہے اس نے کہا پس تم نے کس کا ابسمہ لیا انہوں نے کہا یہنہ کا ابسمہ یسو نے کہا یہنہ نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا اسمہ دیا جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خدا یسو کے نام کا بیپتسمان لیا جب پالوس انہوں پر ہاتھ رکھے تو رول قدس انہوں پر نازل ہوا اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے لگے نبوت کرنے لگے اور وہ سب تخمینا بارہ آدمی تھے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو اور سول میں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صوبے در رات کے وقت جس کا ذکر میں حوالے سے بتا رہا ہوں میں کلام نہیں سنا رہا میں ان سچائیوں کی بتا رہا ہوں کہ اب تمام قوموں میں سے لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں اس کی ریزر میں ایک لمحے کے بعد بتاؤں گا اگر سولہ بابا پڑے ہی مال سولہ باب اور اس کی چوبیس اید اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید کھانا میں ڈال دیا ان کے پاؤں کاتھ میں ڈھونک دیئے آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے تھے خدا کی حمل کے گیت گارے تو قیدی سن رہے تھے کہ یکا یک بڑا بنچال آیا یہاں تاکہ قید خانہ کی نوح ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دے کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے پاس تلوار کھینج کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پالوس نے بڑی آواز سے بکار کر کہا اپنے تائین اقصان نہ پنچا کیونکہ ہم سب موجود ہیں وہ چراغ مگوا کر اندر جا کودا اور کامتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گرا یہ سارا حوالہ آپ پڑھ لیں وہ ایمان لے آیا اور خدا پر اس کا گھرانہ سارے کا سارا ایمان لے آیا حیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو تو یہ حوالہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خدا مند خدا نے آج مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ وہ کہیں اور جا رہے تھے لیکن پاک رو نے انہیں وہاں جانے سے رکا رکا مگر یسو کے رو نے انہیں جانے نہ دیا پاس وہ موسیہ سے گزر کر ترواز میں آئے اور پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا کہ پار اتر کر دنیا میں آ ہماری مدد کر ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تقریبا میں نے بے شمار قومیت کے لوگوں کا بائبل میں سے بائبل سے باہر لوگوں کا ذکر کیا جو سچائی کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے سچائی کو کیا کر لیا پا لیا آج بہت سارے لوگ سچائی کو پا چکے ہیں لیکن ڈر کے مارے وہ سچائی کا اقرار نہیں کرتے اور ریزن آپ کو پتا ہے تو اب جس طرح ایک بنچال آیا پالوس اور سلاس کہاں پر ہیں جیل میں ہیں جیل میں کیوں ہیں وہ یسو کی مناتی کر رہے تھے جی ہاں اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا یہ سچائی ہے اور خداوند خدا تب ہی لوگوں کو تبدیل کرتا جب ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں جب لوگ مشکل میں آتے ہیں تو وہ بدلتے ہیں جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہم دوسروں کو بدلتے ہیں یہ آج کی سینگ بھی میں کل ڈال دوں گا بنا کر میں نے کیا کہا شروع میں میں نے کہا تھا ایک دانشور میسٹر ٹیرش نے کہا تھا کہ لوگ دنیا سچائی کی تلاش میں اس وقت نکلتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے تو میں نے یہ کہا کہ جب دنیا کو حادثہ آتا ہے تو وہ تلاش میں نکلتے ہیں جب ہمیں کوئی حادثہ آتا ہے تو ہم دوسروں کو خداوند کے پاس لانے کا بسیلہ بن جاتے ہیں تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ ضرور وارثہ پہ پھیجیں اور اپنی ٹیسٹمنی اپنی گوائی اپنی فیڈ بیک بھی آپ ضرور دیں آج دنیا سچائی کی تلاش میں ہے کیوں تلاش میں ہے ریزن بتانے لگا ہوں کیونکہ لکھا ہے خداوند یسو مسیح کا اس وقت تک آنا ناممکن ہے جاتا خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچ جاتا اور یہ حوالہ جو میں آپ سے شیر کرنے کو جا رہا ہوں متی چودہ باپ اور اس کی مرکہ ساری متی چوبیس باپ اس کی چودمی عید کا یہ حوالہ ہے متی چوبیس باپ اس کی چودمی عید اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا اس لئے کہ خدا کا کلام جب تک دنیا کے کونے تو کونے تک نہیں پہنچ جاتا کیونکہ خدا کی جو دلن ہے وہ تمام قوموں میں سے چنی ہوگی جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں سے کیا تھا رومیوں گیارہ باپ کا حوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس حوالے کو آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں کہ مسیح کی دلن جو ہے وہ صرف مسیحوں میں سے نہیں ہوگی تمام ہر نسل قوم قبیل مکاشوہ کی کتاب ساتھ ماں باب آپ پڑھ کر دیکھیں اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ مسیح کی دلن جو ہے تمام قوم نسل رنگ قبیلے میں سے ہوگی چلیں ایک حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں اب سب حوالے اب اتنا وقت نہیں ہے مکاشوہ ساتھ باب اس کی نو آیت ان باتوں کے بعد یعنی ان باتوں کے بعد یعنی پہلے کچھ لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد یہ آخری والا ہوگا ان باتوں کے بعد جو میں نے نغاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ذرا دیکھئے بھی کیا دیکھا سنیے اگر بائے بلیا تو آپ پڑھیں نہیں تو آپ سن لیجئے ان باتوں کے بعد جو میں نے نغاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامے پہنے خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں ہالیلویا زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لیے خدا کے لیے خدا کا پریس کرے خدا کی پرستش کرے لکھیں تعریف کے لفاظ لکھیں کہ تمام قوموں میں سے خدا اپنی دولن بنا رہا جب دولن بن جائے گی تو مسیح یسو آ جائے گا ابھی شمار پورا نہیں ہوا کلیسیہ کا جس لمحے کلیسیہ کا شمار پورا ہو جائے گا یسو آ جائے گا اور ہم ہوا میں اڑ کر خدا کا استقبال کریں گے سات سال ہم اسمان پر رہیں گے اور پھر اس عرصے کے دران جو ہے مخالق مسیح دنیا میں آئے گا یہ میرا مضمون نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ خدا کی کلیسیہ جو ہے تمام قوموں میں سے چنی ہوگی اب کسی کو نکار نہیں ہے نہ اپنوں کو نکار ہے نہ غیر قوموں کو نکار ہے کسی کو تو اس لئے میں نے یہ حوالہ آپ سے شیئر کیا ہے اور لکھائے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات 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 ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے تخت پر کون بیٹھا ہے وہ گناہوں کو دو کا کبریہ کے دین ہاتھ جا بیٹھا کوئی نبی کوئی پغمبر کوئی بتا دے خدا کے دین ہاتھ جا بیٹھا ہو دعا دعایہ روح میں میرے دل میں ڈالا وہ میں نے آپ تک پنچا دیا ہے میری عطا کریں چھوٹی سی دعا کریں آئے خدا مند خدا جتنے ویورز آج ہمارے آئے مجھے ذرا بار بھی شک نہیں تو نے آج کے کلام کے حصیل سے ہمیں دھیر و برکات دی ہیں اور تو ہی خیال میرے ذہن میں ڈالتا ہے پریچنگ کے لیے اور جو لوگ بعد میں سنیں گے اسی طرح تیرا مسہ ان کو بھی ٹچ کریں غصوصا جو غیر قومیں اس کلام کو سنتی ہیں اس کلام کے وسیلہ سے ان کا جیون بدل جائے کیونکہ راہ حق اور زندگی تو ہے آگے سے ہر راستہ بند ملے گا نجات صرف یسو نام میں ہے زندگی صرف یسو نام میں ہے شفا صرف یسو نام میں ہے جو بھی اس کے پاس آیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا میری بہین میرے بھائی آپ کرسچن ہیں مسلم ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں کلام کلام کہتا ہے گاسپل آف جان چیپٹر سکس ورس نمبر تھرٹی سیمن ہو ایور مل کم ٹو می ہو ایور مل کم ٹو می آئی بیل ناٹ ریبیوک ہم جو کہ میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نہیں نکالوں گا وہ آپ کو مجھے زندگی دینے کو تیار ہے گلے لگانے کو تیار ہے آج خدا جو ہے آپ نے سچائی کی بات کو سنا اور خدا نے آپ کو سچائی کا کلام دیا اور آپ زندگی سے واقف ہوئے اور زندگی کو پایا اب میں ان کے لئے دعا کرنے لگا ہوں جو بیماروں کی لسٹ آئی ہے کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ سب کا نام لیا جائے میں دعا کرتا ہوں شروع سے لے آخر تک آئے خدا جن جن لوگوں کے نام آئے ہیں صبح سے لے کے شام تک وارس پہ بے شمار لوگوں کے نام آئے ہیں ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں تو ان کو شفا دے بین کیترین کو اس کے لنگس پرابلم سے شفا دے اس کے ثرائٹس سے شفا دے بیٹے سنی کو اس کے گردوں کی بیماری سے شفا دے جو بان جوڑے ہیں ان کو لاد جیسی نعمت عطا فرما آئے خدا تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات دے کر رکست کر یہ سب زمین پر بھی ہو ہمارے روز کو دیا جمع دے جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں اسمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ باد شہد قدر جلال ہمیشہ تک تے رہی ہے آمین اب ہمارے خسانس مسیح کا فضل خدا باب کی محبت پاک روکی رفاق تمہارے ساتھ تمام قصوں کے ساتھ تمہارے خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین میں سب سے پہلے کتنے مارے سسٹر آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں جتنے میرے ویورز ہیں ان سے سب سے پہلے میں اپنے زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ہمیں زندگی دی اور ہم نے کلام کو سنا اور اس کے بعد میں اپنے سارے ویورز کا شکریہ دا کرتا ہوں جو وقت نکال کر آئے اور تمام انٹر ڈرامی نیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ رونڈ دی گلوب ان سب زندگیوں کے لئے برکت مانگتا ہوں اور پاکستان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں یہ میرا نعرہ ہوتا ہے انڈ میں تو ابھی سسٹر مہوش کا ایک سوال ہے اور لکھا ہے کلام مقدس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں بتائیں گاسپل اور میتھیو چیپٹر سیکس ورس نمبر تھرٹی تھری بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا من خدا یہ کہہ رہا ہے دو باتیں یہاں بتائے گئی ہیں یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پہلے اس کو جانے جس کا ذکر ابھی میں نے بتایا تھا پہلا تموتی اس دو باب چاہ رہے تھا خدا یہ چاہتا ہے سب کہ سب کی خدا کی پہچان تک نوبت پہنچ یہ ورس بھی یہی بتا رہی ہے یعنی اس کی بادشاہ کی تلاش کرنا اس کو جان خدا بادشاہ اس کی ایک بادشاہ ہے نمبر ون اور اس کی راست باز کی تلاش کرو یعنی راست باز کون ہے راست باز یسو ہے اور اس کے خون کے وصیلہ سے رومیو پانچ میں باہ میں راست باز سرائے جاتے ہیں کیونکہ کلام ہمیں یہی کہتا ہے یعنی تین لفظ ہوتے میں نے کسی وقت پہلے بھی بتائیتے ایک ہوتا ہے جسٹیفکیشن اور ایک ہوتا ہے سینکٹیفکیشن اور ایک ہوتا ہے گلوریفکیشن تو یہاں آپ یہاں ہو رہی ہے جسٹیفکیشن کی بات ہو رہی ہے اور کلام یہ کہتا ہے کہ اس کے خون کے بسیلہ سے ہم کیا ٹھہرے راست باز ٹھہرے حیلیلویہ خدا من کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے رومیوں پانچ باپ اس کی نو عید میں نے ورس صحیح نہیں بتائی تھی رومیوں پانچ نو کا حوالہ بلکہ آٹھ میں ایسے بتا رہا ہوں لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر زون یوں زہر کرتا کہ جب ہم گنے گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست بات ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غزب اللہی سے بھی بچیں گے راست بات ٹھہرے یعنی جب ہم یسے مسیح پر خون پر ایمان لے آتی ہم راست بات ٹھہر جاتے ہیں پھر ہمیں اس کی راست بات ہی مل جاتی ہے ہیلیلویہ خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو اور یہ دونوں باتیں اگرچہ تھوڑا فرق ہیں لیکن ملتی بازی اطلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی جو دنیا کی ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے زمینی چیزیں مل جائیں گی اور عثمانی چیزیں مل جائیں گی تینک یو ویری مچ اینڈ گارڈ بلیس یو آمین جہاں صبح ہے گوڈ مارننگ جہاں دپیر ہے گوڈ جہاں رات ہے گوڈ نائٹ تینک یو ویری مچ اینڈ گوڈ بلیس یو آمین